جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرم کے بیچ کیسی رہی پہلی بحث اور کیوں یوکرین کے راشپتی جنگ روکنے کے پلان پر کر رہے ہیں تو شروعات کرتے ہیں بڑی خبر سے امریکہ کی اٹلانٹا میں راشپتی چناؤں کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے بیچ پہلی بحث ہوئی اس بحث میں ڈونلڈ ٹرمپ بھاری پڑے اور جو بائیڈن بولتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے جس کے بعد بائیڈن کی بڑھتی عمر کو لے کر چنطائم پھر سے اُبھر آئی ہے اور بائیڈن کے کئی آلوشک ان کی امیدواری پر سوال اٹھا رہے ہیں پورو راشپتی براک اوباما نے بھی مانا کی بائیڈن کے لیے ایک بری بحث والی رات تھی حالانکہ انہوں نے راشپتی بائیڈن میں ابھی بھی اپنا بھروسہ جتایا اور کہا کہ نومبر میں بہت کچھ داؤں پر ہے بحث کے بعد سوشل میڈیا پر جو بائیڈن کو لے کر کافی میمز پرساریت ہونے شروع ہو گئے ساتھی یہ بھی آشنگ کا جتائی جانے لگے گی کیا نومبر کے چناؤں میں بائیڈن ٹرم کو روک پائیں گے سوشل میڈیا منچ ایکسپر ساجہ ایک پوشٹ میں اوباما نے لکھا کہ بحث کی بری رات ہوتی ہے لیکن میرا وشواس کیجے میں جانتا ہوں کہ یہ چناؤں ابھی بھی ان لوگوں کے بیچ ہے جن میں سے ایک اپنے پورے جیون میں عام لوگوں کے لیے لڑتا آیا ہے اور دوسرے نے ہمیشہ اپنے فکر کی ہے ایک سچ بولتا ہے جسے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے وہیں دوسرا اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے بیتی رات سے بھی کچھ نہیں بدلا ہے بریٹن کے پردھان مدر رشید سنک نے شنیوار کو اپنے خلاف کی گئی نسلی ٹپڑی پر پرتکریا ویکت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے وہ کافی آہت ہے اور غصے میں ہیں عام چناؤ پچار ابھیان کے دوران پترکاروں سے بات کرتے ہوئے سنک نے کہا رشید سنک نے کہا کہ جب آپ ریفارم پارٹی کے امیدواروں اور پرچارکوں کو دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے نسلوادی اور محلاؤں کے خلاف ٹپڑی کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو ریفارم پارٹی کے بھیتر کی سنسکرتی کے بارے میں بہت کچھ درش آتا ہے یکرین حالی میں اپنے دس لوگوں کو روسی قید سے واپس لانے میں کامیاب رہا ہے یکرین کے راشپتی ولودمیر جلنسکی نے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں شکروار کو یہ جانکاری دی اسی بیچ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے وہ ایک بڑی یوجنہ تیار کر رہے ہیں جلنسکی کا مانا ہے کہ ان کی یوجنہ کا دنیا بھر کے ادھکانش دیش دوارہ سمرتن کیا جائے گا یکرینی راشپتی نے سلوینیائی راشپتی نتاشا پرک موسر کے ساتھ شکروار کو کیو میک سمغاداتہ سنبیلن میں کہا کی ہمارے لیے بہت مہتپورن ہے کہ ہم یود کو سماپت کرنے کے لیے ایک ایسی یوجنہ پیش کریں جس کا دنیا کے زیادہ تر دیش دوارہ سمرتن کیا جائے گا اور شلیہ پردھان مندری انتھنی البنیز نے خلاصہ کیا ہے کہ ان کو اور ان کے پریوار کو ایک یوہ آتنکی سے جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے آروپی کی پہچان جارڈن پیٹن کی روپے ہوئی ہے انڈیس ورش یوجنہ کتھی طور پر بدھوار کو چاکو اور کچھ گھاتک ہتھیار لے کر نیو کیسل کے سانساٹ ٹیم کریک اے تھوٹ کے آفیس میں گھوسا اور اس نے ویڈیو بھی بنایا اس یوجنے کرائیس چرچ ماں شوٹر سے انسپائر ہو کر حملے کی پوری سیریس تیار کی تھی پوست سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آروپی آتنکی نے لیبر راجنیتہ کا سر کلم کرنے کی قسم کھائی ہے البنیز نے کہا کہ وہ دستاویز بہت چندہ جنک ہے جس میں نہ کیول لیبر سانسدوں کے لیے بلکہ ان لوگوں میرے پریوار کے لیے دھمکیاں شامل ہیں پیرو میں سات دشملوں دو تیورتہ کا بھکم بایا جس کے بعد سنامی آنے کا خطرہ منڈ رہا ہے یو ایس جیولوجیکل سروے میں بتایا گیا کہ شکروار کو مدھ پیرو کے تٹ پر سات دشملوں دو تیورتہ کا بھکم بایا جس سے کچھ تٹیے شتروں میں سنامی لہریں اٹھنے کی سمبھاونا ہے پرشاند سنامی چیتاونی کے اندر نے پہلے کہا تھا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے وہی بھکم بانے کے بعد چیتاونی دی ہے کہ کچھ سمدری تٹو پر تین میٹر تک اوچھی لہریں اٹھ سکتی ہے ریپورٹ کی بطابق یہ بھکم شکروار کو صبح ٹھیک گیارہ بج کر چھے منٹ پر آیا بھکم کا کیندر پیرو کے علی کیپا زلے سے آٹھ کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے فیلال اس خطرناک بھکم کے بعد پیرو میں کتنا جانمال کا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں سرکار کی طرف سے آدھیکارک سوچنا نہیں ملوائی ہے لیکن سنامی کو لے کر الیٹ جاری کر دیا گیا ہے امریکہ کی ایک عدالت نے بھارتی ملک کے ڈاکٹر دھرمیش پٹیل کی اپنی پتنی اور دو بچوں کو پہاڑی سے گرانے کی عاروپ میں سزا دینے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ پٹیل کا ہنسہ کا کوئی اتحاس نہیں ہے اور وہ مانسک بیماری سے جوج رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیا اس فیصلے کے بعد ان کے علاج اور پنرواز کی یوجنا بنائی جا رہی ہے تاکہ یہ عام جیون میں واپس لوٹ سکے چینے کاربن فائیور سے بنی دنیا کی پہلی ٹرین کا انعورن کیا ہے یہ ٹرین پارمپرک ٹرینوں کی طلنا میں گیارہ پرتیشت ہلکی ہے اور اس سے ارجا کی خپت سات پرتیشت کم ہوگی اس ٹرین کی ادھیکتم گتی 140 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اور اس سے سالانہ سی او ٹو اتسرجن میں 130 ٹرین کی کمی آئے گی یہ قدم چین کے پریوہن شیطر کو ادھیک پریعاورن مطر بنانے کی دشاں میں مہتپون قدم ہے دنیا پھر میں لاکھوں لوگ الگ الگ دیشوں میں کام کرتے ہیں اور کمائی ہوئی دھنڈاشی اپنے سوادیش بھیجتے ہیں ویشو بینک کی ایک ریپورٹ کے مطابق ویدیش میں رہنے والے بھارتیوں نے دو ہزار تائیس میں ریکارڈ ایک سو بیس بلین ڈالر دھنڈاشی سوادیش بھیجی ہے یہ چین کے دونے سے بھی زیادہ ہے جس نے پچاس بلین ڈالر بھیجا ہے اس معاملے میں میکسیکو فلپینس اور پاکستان کرمشا دوسرے تیسرے اور چوتھرستان پر ہیں بھارت میں سب سے زیادہ دھن امریکہ سے آیا ہے جو دیش کی ارتفعبستہ کو صدیر بنانے میں مہتپون یوگدان دیتا ہے امریکی سوشلائٹ پیریس ہلٹن نے خلاصہ کیا ہے کہ جب وہ سولہ سال کی تھی تب بورڈنگ سکول کے سٹاف نے انہیں جبرن دوائیاں کھلائی تھی اور یون اپیڑن کیا تھا ہلٹن نے بتایا کہ انہیں ہال میں گھسیٹا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے انہوں نے امریکہ کے فاسٹر کیئر سسٹم کی سچائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ خلاصہ کیا ہلٹن کا یہ خلاصہ سماجک سدھار کی دشا میں ایک مہتپون قدم ہے ٹی ٹوئنڈی ویشو کپ دوہزار چوبیس کے سیمی فانل میں انگلینڈ پر انڈیا کی جیت کے بعد پاکستان نے جشن کا محول دیکھنے کو ملا پاکستان میں جہاں کچھ انڈیا کے نام سے چڑھتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ آئی لف یو ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا زنداباد اور ہمارا کپتان کیسا ہو روحی شرما جیسا ہو جیسے نانے لگاتے دکھے ایک ویڈیو میں لوگ سڑکوں پر ناستے اور بھارت کی جیت کا جشن مناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں یہ نظارہ دکھاتا ہے کہ ٹیم انڈیا کی دیوانگی سرحدوں سے پرے ہے نیدر لینڈز کے آٹھ انجنئر سے دنیا کے سب سے لمبی بائیک بنائی ہے جس کے لمبائی ایک سو اسی فٹ اور گیارہ انچ ہے یہ بائیک چار ڈبل ڈکر بسو یا دو بلو ویل کے برابر لمبی ہے اس سے پہلے دنیا کی سب سے لمبی بائیک ایک سو پچپن فٹ آٹھ انچ دوہزار بیس میں آسچلیا کے برنی ریان نے بنائی تھی یہ نیا ریکارڈ انجنئرنگ اور انویشن کا ایک عدبت ادھارن ہے دنیا بھر کی تمام خبروں میں فلال اتنا ہی بنے رہی ہے ٹی بی جے میڈیا کے ساتھ دھنواد